ٹورنٹو اور ملہکہ علاقوں میں میڈیا رائٹ گرنے کی خبریں سائنسدانوں کی شہریوں سے میڈیا رائٹ کے ٹکڑوں پر نظر رکھنے کی اپیل ٹورنٹو اور ہمالچن کے درمیانی علاقے میں ہفتے کی صبح آسمان کو روشن کرتے ہوئے میڈیا رائٹ دیکھا گیا تھا کینیڈین الیکشن میں چینی مداخلت کی کوئی ریپورٹ نہیں ملی چیف الیکٹرال آفیسر کا کہنا ہے کہ میڈیا ریپورٹ سے نتیجہ اخص کرنا قبل اس وقت ہوگا کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی سرویسز صورتحال کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں بیلا روس کی جلا وطن اپوزیشن لیڈر کا کینیڈا کا دورہ کینیڈا کا بیلا روس پر پابندیوں کا اعلان کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ روس کی مدد کرنے والے بیلا روسیوں کو پابندیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں امریکہ میں دوسری بڑی شوٹنگ امریکی سٹور میں فائرنگ دس افراد ہلاک پولیس کے جانب سے علاقے میں سرچ آپریشن برطانوی حکومت ریل ملازمن کو قابو نہ کر سکی مطالبات منوانی کے لیے برطانوی ریلوی یونین کا 48 گھنٹوں کی چار ہرتالوں کا اعلان آر ایم ٹی کے چالیس ہزار سے زائد ورکرز ہرتال میں حصہ لیں گے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سائنسدان آنٹیریو کے نائگرا علاقے میں لوگوں سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ اس ہفتے کے آخر میں اس علاقے میں گرنے والے میٹیا رائٹیا الکا کے ٹکڑوں پر نظر رکھیں سائنسدان آنٹیریو کے نائگرا علاقے میں لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اس ہفتے کے آخر میں اس علاقے میں گرنے والے میٹیا رائٹیا الکا کے ٹکڑوں پر نظر رکھیں ٹرونٹو اور ہیملٹن کے درمیان کے علاقے کے رہیشیوں نے ہفتے کی صبح آسمان کو روشن کرتے ہوئے الکا کو دیکھا ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میٹیا رائٹ کا وزن تقریباً پانس سو کلو گران تھا اور اس کا قطر ایک میٹر سے بھی کم تھا جب یہ ہفتے کی صبح تین بچ کر پچیس منٹ پر زمین کی فضا میں داخل ہوا ماہرین کے مطابق ٹرونٹو سے ہیملٹن کے درمیان کے علاقے میں رہنے والے لوگوں نے الکا کی آواز سنی کیونکہ یہ فضا میں ٹوٹنے سے پہلے آواز کی رفتار سے چالیس گناہ زیادہ حرکت کر رہا تھا تحقیقی گروپ کا خیال ہے کہ الکا کے چھوٹے ٹکڑوں نے اسے آنٹیریو جھیل کے جنوبی ساحل پر گریمز بی اور وائن لینڈ کے آس پاس گرے اور بڑے ٹکڑے جن کا وزن کئی کلو گرام ہو سکتا ہے سینٹ کیتھرینز کے شمال میں گیرا رائل آنٹیریو میوزم میں مادنیات الکا اور جواہرات کے کیوریٹر کم ٹیٹ کا کہنا ہے کہ محققین کے ایک گروپ نے ہفتے کے آخر میں خلائی چٹانوں کی تلاش میں علاقے کا سروے کیا لیکن برفانی موسم کی وجہ سے انہیں کچھ نہ مل سکا ٹیٹ کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سے کچھ برف پگھل چکی ہے اور اسے لوگوں کو الکا کے سیاح مقناطی سی ٹکڑوں کو تلاش کرنے میں مدد مل سکتی ہے الیکشنز کینیڈا کے چیف الیکٹورل آفیسر نے ایم پیس کو بتایا کہ انہیں دو ہزار انیس کے وفا کی انتخابات میں چین کی مداخلت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں الیکشنز کینیڈا کے چیف الیکٹورل آفیسر اسٹیفن پیرولٹ نے ایم پیس کو بتایا ہے کہ انہیں دو ہزار انیس کے وفا کی انتخابات میں چین کی مداخلت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے پیرولٹ کے تفسرے ایک میڈیا رپورٹ کے بعد سامنے آئے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ چین نے مبینہ طور پر کینیڈا کے کم از کم گیارہ امیدواروں کی مہم کے لیے فنڈز فراہم کر کے دو ہزار انیس کے وفا کی انتخابات میں مداخلت کی اور جنوری میں وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کو ان الزامات کے بارے میں آگاہ کیا گیا پیرولٹ نے اپنی ایک گھنٹے تک تعویل پیشی کے دوران ہاؤس آف کومنز پروسیجر اور ہاؤس آفیرز کمیٹی کے سامنے یہ بیان دیا کہ میری رائے میں اس بات پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں تھے پیرولٹ نے کہا کہ وہ میڈیا کا انتہائی احترام کرتے ہیں لیکن یہ کہ کمیشنر آف الیکشنز کینیڈا کی تحقیقات کے علاوہ میڈیا رپورٹ سے نتائج اخص کرنا قبل اس وقت ہوگا کمیشنر آف کینیڈا الیکشنز کی ترجمان کیرونین اسمارٹ نے تزدیق کی کہ ان کے دفتر کو بلوک کیو بیوکس کی جانب سے غیر ملکی مداخلت کے الزامات سے متعلق ایک شکایت موصول ہوئی ہے اور وہ موصول ہونے والی تمام شکایات کا جائزہ لیتا ہے ٹروڈو کا اس بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ انہیں دوہزار انیس کے انتہابات کے دوران چین کی طرف سے انتخابی مداخلت کے بارے میں کبھی بھی بریفنگ نہیں دی گئی تھی ڈپٹی کنزرویٹیف ریڈر میلیسیا لینسمن نے ٹوئٹ کیا کہ صدر سے شکایت کرنے کا تصور کرنا مشکل ہے جس کے بارے میں آپ کو بریفنگ نہیں دی گئی تھی جب سے یہ ریپورٹس پہلی بار منظر عام پر آئی ہیں کنزرویٹیف حکومت سے الزامات کے بارے میں مزید آگے بڑھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں وزیر انصاف ڈیویٹ لیمٹی سے بھی منگل کو کابینہ کے اجلاس میں جاتے ہوئے ریپورٹس کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ سیکیورٹی سرویسز صورتحال کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں جب آپ پرمی سلامتی کے معاملات سے نمٹ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے کینیڈا نے بیلاروس پر پابندیوں کا اعلان کر دیا بیلاروس کی جلاوطن اپوزیشن لیڈر ٹروڈو سے ملاقات کریں گی دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا نے بیلاروس پر پابندیوں کا اعلان کر دیا بیلاروس کی جلاوطن اپوزیشن لیڈر ٹروڈو سے ملاقات کریں گی بیلا روس کی جلاوطن اپوزیشن رہنما آٹووہ کے اپنے پہلے سرکاری دورے پر ہیں کینیڈا نے صدر الیکزینڈر لوکاشنکو کی حکومت کے خلاف پابندیوں میں اضافہ کیا جن میں ان فوجی اور سیکیورٹی سرویسز کو نشانہ بنایا جنہوں نے یوکرین کے ساتھ اس کی جنگ میں روس کی مدد کی تھی تاہم اس دورے نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ اس کی اپوزیشن کی تحریک یوکرین کے ساتھ کس قدر قریبی تعاون کر رہی ہے اور کس طرح کیف کیف پتہ بیلا روس میں تبدیلی کے لیے تحریف بن سکتی ہے کینیڈا کی وزیر خارجہ ملانی جولی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بیلا روسی حکومت ملک کو یوکرین پر روس کے حملوں کے لیے لانچنگ پیٹ کے طور پر قرم کرنے کی اجازت دے کر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی حمایت کر رہی ہے بیلا روس میں مزید بائیس اہلکاروں کو پابندیوں کی فہرس میں شامل کیا جا رہا ہے جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو روسی فوجی اہلکاروں اور سازو سامان کی اسٹیشننگ اور نقل و حمل میں ملوث ہیں اضافی سولہ بیلا روسی کمہیاں پوری فوج مینیفیکٹرنگ، ٹیک، انجینئرنگ، بینکنگ اور ریل کے شعبوں کو بھی جرمانے کا نشانہ بنائے گیا بیلا روس کی اپوزیشن رہنما کا کہنا تھا کہ ہم اپنے فوجی رزاکاروں کی مدد کے وہاں ہیں جو یوکرینیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑ رہے ہیں موسم سرما کی آمد آمد ہے اور لوگوں کو گرم کپوں کی ضرورت ہے غیر محلق سامان، طبی امداد اور یوکرین میں بیلا روسی بیٹیلین کو ایسی انسانی امداد بھیجنا اچھا ہوگا امریکی ریاست ورجینیا میں شاپنگ مال کے مینیجر کی فائرنگ سے متعدد افراد ہلاک ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی ریاست ورجینیا میں شاپنگ مال کے مینیجر کی فائرنگ سے متعدد افراد ہلاک ہو گئے امریکی ریاست ورجینیا کے ایک اسٹور میں فائرنگ سے دس افراد ہلاک ہو گئے غیرملکی میڈیا کے مطابق ریاست ورجینیا کے شہر چیسی پیک کے ایک اسٹور میں گھس کر مسلح شخص نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے پولیس حکام کے مطابق جب وہ شاپنگ مال میں داخل ہوئے تو وہاں دس سے کم لاشے پڑی ہوئی تھی جن میں مینجر بھی شامل تھا تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ مینجر نے خودکشی کی ہے یا کسی اور کی فائرنگ سے ہلاک ہوا یہ ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں امریکہ میں دوسری بڑی شوٹنگ تھی ایک ہفتہ قبل کولوراڈو کے ایک کلب میں فائرنگ سے پانچ افراد ہلاک ہوئے تھے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ حملہ آور بھی مارا گیا ہے اس ٹور سے امرجنسی کال موصول ہوتے ہی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے زخمیوں اور لاشوں کی اسپتال منتقلی کے لیے چالیس سے زائد امرجنسی گاڑیاں موقع پر موجود تھی برطانوی ریل یونین نے اپنے مطالبات کے حق میں مزید ہر تعلقہ اعلان کر دیا ہے دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ برطانوی ریل یونین نے اپنے مطالبات کے حق میں مزید ہر تعلقہ اعلان کر دیا ہے ریل یونین کی جانب سے ہر تعلقہ ملازمتوں کے تحافظ اور تنفعہ کام کے حالات بہتر بنانے سمیر دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے کی جا رہی ہے لندن سے میڈیا ریپورٹ کے مطابق آر ایم ٹی یونین کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 48 گھنٹوں کی چار ہر تعلقہ تیرہ چودہ سولہ اور ستہ دسمبر کو ہوں گی جس کے بعد چھے اور سات جنوری کو بھی ہر تعلقہ کی جائیں گی جنرل سیکریٹری آر ایم ٹی ملک لینچ نے کہا کہ ہر تعلقہ وحث پیغام دیں گی ہم ملازمتوں کے تحافظ تنفعہ اور کام کے حالات سے مطالب اچھی ڈیل چاہتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ آر ایم ٹی کے چالیس ہزار سے زائد ورکر ہر تعلقہ ہر تعلقہ لیں گے ہر تعلقہ والے دن ریل کا پہیہ جام رہے گا اور اٹھارہ دسمبر سے دو جنوری تک اوور ٹائم بھی نہیں کیا جائے گا میڈیا ریپورٹ کے مطابق ریل نیٹرک کے علاوہ چادہ ریل کامپنیوں کے ورکرز نے بھی گزشتہ ہفتے ہر تعلقہ کے حق میں ووٹ دیا تھا ہر تعلقہ والے دن ریل کا پہیہ جام رہے گا مسافروں کو کرسمنس کے موقع پر مشکلات درپیش ہوں گی آر ایم ٹی نے کہا اٹھارہ دسمبر سے دو جنوری تک اوور ٹائم بھی نہیں کیا جائے گا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی